اسلام علیکم بھئی بھاریکم اسلام آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد علی بھئی آپ کا محمد علی حلیب کہاں سے ہو آپ ہم لاہور سے آئے ہیں اچھنا سے اچھا یہ کون سے منڈی کیا ہے یہ ناری منڈی ناری منڈی اور کتنے جانوالی آپ نے ہم نے ماشاءاللہ پچیس سے ستائیس جانور کری لی ہے مندرے مندرے اور بکرے بھی لی ہے ابھی جو لی ہے ابھی سودہ ہوا ہے باگے ادھر پچیس ادھر کھڑے اور منڈی کیسے ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے ابھی جا رہے ہیں ناری منڈی یہ بھی مہمان ہے بھئی نام بھی بتاتے ہیں یہ نام علی ہے یہ نمید بھائی ہے یہ حسن بھائی ہے ہم لاہور سے آئے ہیں اچھنا سے سابر بھائی کا پیار ہے لے کے آئے ہیں ہمیں دلائیا ان کے پیار نے تو یہ لے کے ہمیں جا رہے ہیں ناری منڈی جانور دکھانے کے لیے اور ناری منڈی سفر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساٹھ کلومیٹر لیکن گاؤں میں جنگلوں میں گاؤں میں لیکن مال سستہ ملتے ہیں اور اچھا ملتے ہیں ان لو پتہ ہیں ابھی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آکے جانور وغیرہ پہ آپ کو دکھاتے ہیں میری تو سب لوگوں سے گزارش ہے آئے ہیں جہاں پہ یہاں کا مول دیکھیں جانور سریدے ہیں یہاں سے جانور بڑے مشہور ہیں اچھے ہیں صحیح ہے سپنگتے ہیں سیل پرچیزن کا کام سپیشلی بھی ناری منڈی کراتے ہیں آپ کو انشاءاللہ چھے ریڈ بگرہ بھی بتائیں گے ہار چیز سپنگتے ہیں سپنگتے ہیں سپنگتے ہیں ماشاءاللہ مالی مال ہے اور یہ سابر بھائی کی مہربانی ہے ابھی ویڈیو آپ کو دکھا دو مناسب ریڈ میں مناسب کام میں یہ چیزیں لے کے دیتے ہیں اور منڈی بیلوز منڈی شہر میں لے جائے گاؤں میں منڈی گاؤں میں ہے کتنا دور ہے کافی دور آپ کے فارم سے لیکن یہ اور گاڑیاں وغیر آتے ہیں لیکن گاڑیاں کوئی نہیں آتی صرف سابر بھائی کے فارم سے دو گاڑیاں آتی ہیں مزدے آتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں وہ ہی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اور اٹھیک تک بھی ہماری گاڑیاں چھوڑا تھی ہر چیز کے سہولت ہے ماشاءاللہ جب ان کو بھی ساتھ لے جائیں آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی اور کسی قسم کا مطلب نہیں ہے آپ کو منڈی میں اور ان کو جانور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہمارے بندے گاڑی میں لوٹیں گا الحمدلہ ہر جیدر سے سو روپے قراءہ لگتا ہے ڈی جی خان تک ٹھیک ہے ڈی جی خان سے پھر تین سو چار سو لگتا ہے لاہور گجرامالہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آج کیا طریقہ ہے آٹھ ہے آٹھ طریقہ آٹھ طریقہ باقی ابھی منڈی کے راؤنڈ آپ کو لگاتے ہیں اور ویڈیو آنڈ تک ضرور دیکھیں ٹھیک ہو گیا چلو بگیا بھی منڈی دیکھتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو منڈی دیکھانی ہے اور الحمدلہ ادھر اتنے منڈرے ہوتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی الحمدلہ ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں اور سستی چیزیں اور اچھی چیزیں کیونکہ منڈروں کا مرکاز ہے یہ دعوے میں جو منڈی لگتے ہیں جنگل میں اور بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ سے منڈرے ہوتے ہیں اور بھی میرے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے ان سے انٹرو ہوا لگلوں گا انہوں نے بھی لے لیے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس الحمدلہ بہت مہمان آتے ہیں کیونکہ ادھر پورا ان کو پراتوکول دیتے ہیں سستی چیزیں اور اچھی چیزیں الحمدلہ لے لے کے جاتے ہیں ہمیں بھی پتا اتنے دور سے کوئی آتا ہے روزی کے لیے آتا ہے سستی چیزیں دھوڑنے کے لیے ابھی بچے بھی میں نے آپ کو دکھانے ہیں مندرے اچھے سے اچھے مندرے آپ کو دکھانے ہیں چھوٹے بچے مندری بیڑے ہر طرح کا جانور دکھانے ویڈیو آنٹ تک دیکھتے رہے ماشاءاللہ سے مزہ آئے گا اور ماشاءاللہ یہ بھائی آیا ہوا یہ علاقہ آئی ہے ماشاءاللہ سے اور ان کو جو لے کے دیا اور ان سے پوچھتے کہاں سے اسلام علیکم بھائی والیکم کیا لے بجن ٹھیک ہے آپ کا نام کیا کاسم تو کاسم پہ کان سے ہو آپ سیالکوٹ سے سیالکوٹ کون سے یہ گاز ہے ڈسکا کے پاس نزدیک ہے گاؤں ہے بمبا والا بمبا والا سے اور کتنا عرصہ ہوگا ہماری ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا تقریباً دو تین سال دو تین سال ہوگے ہیں یہ والے مندرے لیے ہیں اور بھی مہمان ہیں انہوں نے بھی لیا ابھی منڈی آپ کو پہلو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کافی مہمان آتے ہیں جو ان کے لیے ہیں اور جو بھائی آئے ہوتے ہیں لہور سے اور یہ ان کو نشانیاں لگائی ہوئی ہیں باقی اور چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بھائی آئے ہمارے ساتھ یہ گجران والا سے آئے ہیں وہ ابھی خریداری اور بھی کار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کریں اور جو چیز آپ کو اچھی لے کہ وہ آپ لے ہیں انشاءاللہ سے اور مندرے ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں قربانی والا جانور بڑا چھوٹا ہر سائز کا ہر طرح کا انشاءاللہ سے اچھا جانور آپ کو ملے گا ہر چیز کی سہولت ملے گی آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں باقی اور چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو لے کے جا رہوں کہاں پہ چھوٹے بچوں کی طرف ماشاءاللہ سے بہت اچھی قیمتی چیز ہے ماشاءاللہ سے آپ کو دکھانا جا رہوں ابھی اچھے اچھے مندرے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اصل میں ٹائم کا مطلعہ ہوتا ہے اتنے مہمان آتے ہیں ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو ابھی کوشش یہ کرتا ہوں ٹائم نکالا ہے ماشاءاللہ سے اچھے سے اچھے مندرے ابھی میں نے دکھانے بہت ہی پیاری چیز ہے اور اگر سیل پرچیز کے لیے لینا ہے تو بیس سے پچیس ہزار والا لیں پندرہ سے بلکہ پچیس ہزار تک ٹیک ہے اس میں اچھا مندر آ جائے گا عید پر تیار کر کے چالیس پچاس ساٹھ کا آرام سے بھگ جاتا ہے اگر کوئی ہیوی بھی چلا جائے ستہ اسی کا بھی بھگ سکتا ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی چھوٹے مندرے میں نے آپ کو دکھانے بچے اور دس سے لے کر پندرہ ہزار تک وہ بھی بہت اچھی چیز میں نے آپ کو دکھانے کیمتی اور میرا مقصد یہ ہے بندہ خود آئے اور دیکھ بال کے اچھی چیزیں اور سستے پیسوں میں لے جائے یہ دیکھیں بچے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے مندرہ کھڑا ہے بہت پیارا یہ دیکھیں نا ادھر ہیرے چھوپے ہوئے منڈی میں ماشاءاللہ سے بہت پیاری پیاری چیزیں اور نکوڑا آپ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر آپ دیکھیں غلابی ہونٹ میں ماشاءاللہ سے باقی اور چیزیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کجلہ ٹائپ میں مندرہ ہے ماشاءاللہ سے اس کے ناک آپ دیکھیں بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ سے سب سے خاص بات یہ ہے ادھر اچھی چیزیں اور سستے پیسوں میں ملتی ہیں ٹھیک ہے اور مین تارگٹ میں یہ ہے یہ ہر بندے کو سمجھانا اور اچھے مشورے دینا اور سیدھے راستے بھی لے کے آنا ٹھیک ہے منڈی میں جو جھوٹ بولتے ہیں اور کسی کو کوئی جھوٹ نہیں بولنے دیں گے کیونکہ جو کھلے ڈھولی بات ہے وہ کریں گے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ باقی چودہ پندرہ تیرہ چودہ ہزار والے ہیں یہ دیکھیں آپ اگر آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے پنجاب والی سائٹ پہ پچیس تیس بیس بائیس تیس چوبیس پچیس پائنل کہیں گے وہ لیکن نہیں ادھر آپ کو انشاءاللہ سے سستے پیسوں میں اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی اور جو نہیں دے رہا ہوگا انشاءاللہ میں نے کرا کے دینی ہے اب اس چیز میں پرشانی والی بات ہی نہ لیں جو اتنے دور چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے عزت کرتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے سستی سے سستی چیز لے جائیں اچھی سے اچھی لے جائیں ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں نکرے گلابی ہونٹ گلابی جلد ماشاءاللہ سے اتنے پیارے مندرے ہوتے ہیں ادھر اور یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے بال دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اس مندرے کے یہ دیکھیں گلابی ہونٹوں میں ماشاءاللہ سے بہت زبردست چیز ہے اور بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو پسند آتی جائے لائک شیئر ضرور کرتے جائیں اور الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہے اور یقین مانو ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں ایک موبائل نہیں ہے تقریباً پانچ سو سے بھی اوپر اوپر ہمارے ڈی جی کان کے ایریے میں لوگوں نے جو نا فارم بنایا فارم نہیں ہے فیس بک یوٹیوب پہ آپ ڈال رہے ہیں مجھے دیکھ کے الحمدللہ اور ہمیں بھی اس چیز کے فخر ہوتا ہے الحمدللہ ہر بندہ کام کرے لیکن دو کا فراد کسی کے ساتھ نہ کرے اس میں جو چور ڈکیٹ اور جو جیب تلاش بھی ہوتے ہیں ابھی ان کے پاس ہمیں موبائل ہے اوپیشی کے جانور کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں پیسے مگوال لیتے ہیں پھر جو ہے نا نمبر ہی نہیں اٹھا دے اب اس چیز پر تھوڑا سا خاص خیال رکھیں اور یہ چیزیں آپ کو میں اور دکھاتا ہوں کیونکہ کافی ہر طرح کا لوگ فراد کار رہے ہیں لیکن ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور بندہ آئے اگر آپ کو دس ہزار کی چیز ہے نا پانچ میں دے رہے ہیں آٹھ میں دے رہے ہیں آپ ان کو سمجھو کوئی رولا ہے اگر مہنگی دے رہے ہیں پھر بھی رولا ہے اور اس سے بہتر یہی طریقہ ہے آپ خود آکے لے کے جائیں انچاللہ سے اچھی جیزیں اور سستی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پچیس ہزار کہہ رہے ہیں اور تقریبا تقریبا یہ تیرہ ہزار پہ گھر ٹھیک ہے مانگنے سے جتنی دل کرے یہ نانو کرتا رہے تیرہ ہزار کا اور باقی اور چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی اور چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے لڑ جھکڑ کے سودے ہوتے ہیں لیکن مزاق کر رہا تھا اس سے یہ پندرہ ہزار تک ہوگا ویسے میں نے جان بجھ گئے اس کو دو ہزار نیچے کہا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ جو اچھے مشورے ہوتے ہیں اچھی باتیں ہوتے ہیں لوگ ہماری یہی دیکھ کے آتے ہیں اور یہی چیزیں لے کے جاتے ہیں پھر اور مین چیز یہ ہمارا ٹارگٹ اور جتنا بھی مہمان ہے خوش ہو کے لے کے جائے چیزیں اچھی اور سستی اور اس نے نانو کیے سودے زبردستی وہ پھر صحیح بارے کا ہوتا ہے پھر وہ پاری ہوتے ہیں پھر سوترہ کی باتیں کرتے ہیں کوئی قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں منڈیوں میں بہت سارے جو نا فراڈ کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور مندری کہیں کوئی بھیڑے لینے کوئی گبن کہیں کسی کے اوپر اتباع نہ کریں گبن نہیں آپ اپنے طور پر لیں خالی کر کے گبن لینے وہ پھر مجھے پتا ہے اور مجھے کہو کہ میں چیک کر دوں گا وہ پھر لیں کیونکہ گرنٹی شدہ ایک الگ بات ہوتی ہے ایک ہلکی چیز اور مکس چیز وہ الگ چیز ہوتی ہے اس میں آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا پڑے گا ان چیزوں کا کیونکہ ادھر تو ہر طرح کا فراد ہوتا ہے جس طرح کا آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا انسان جو ہے نا دوسرے کو پر اتبار کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں سچا ہوں دوسرا سچا ہوگا دوسرا خراب بھی ہوتا ہے کچھ سچا بھی ہوتا ہے ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں ادھر کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا جھوٹ والے ہیں جو اس ناڑی فارم والے آریے والے تو اس میں زیادہ تر جو ایسے ہیں نا کسم اٹھاتے ہیں بار بار چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ تو ہم جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں ادھر کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں جانوروں کی خاطر وہ کہتے ہیں ایمان سے اگر کہو کہ مال بھگ جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی جانور آپ کا بھگ جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں آپ حق علال کی کریں وہ جھوٹ کوئی نہ بولے ادھر کیونکہ ادھر ایک چیز یہ ہوتی ہے آپ چیز لے رہے ہو دے رہے ہو لیکن جھوٹ نہ بولو جو چیز ہے وارے کی دو مہنگی سستی وہ تو الگ بات ہے وارے آئے گا دو دینے بھی ویچے ہیں قسم اٹھا کے تو کیا پیدا ہے کیا آخرت بھی اپنی خراب کریں گے لوگ پھر اس میں کیا ہوگا چیزیں آپ لیں انشاءاللہ سے کسی کی بات پر اوپر نہ قسم اٹھانے دے نہ کچھ آپ اس کو کہیں اتنے کی وارے میں ہے دے نہیں ہے نہ دیں بات ختم نہ جھوٹ بولے نہ بولنے دو اور انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے اچھے اچھے مشفرے دیں گے اور انشاءاللہ اچھی چیزیں چاہیں آپ ڈیرہ غازی کان میں آئے اور ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہوئے ان کے اوپر جو ان میں سے منڈیوں میں ہوتے ہیں بندے جو قسم میں اٹھاتے ہیں لیکن ہم کسی کی جو ہے نا نام قراب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں بہت سارا فراد ہوتا ہے بندہ آئے خود دیکھ بال کے لے کے جائے وہ بیسٹ ہے کسی کو نہ قسم اٹھانے دو نہ اٹھاؤ جو سیدھی بات ہے اس کو بتاؤ اتنے کی وارے ہے یا نہیں ہے بس بات دو باتیں کرو اتنے ہی دینی نہیں دینی بات نہیں دینی بات خلی والی کرو اور بندے سے دیکھو اور چیز دیکھو اور آپ کو سستی اچھی نہ لگے بندے کے اوپر دیکھیں جو ایماندار بندہ ہے وارے کا سعودہ دے رہا اس سے لے ماشاءاللہ جو شریف بند ہے اور باقی انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو اچھے مشورے دیں گے آپ سب بھئیوں کو کیونکہ ادھر منڈی ہے منڈی میں جو نیا بندہ آتا ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں اتنے دور سے آئے یہ لے کے جائے گا نہیں ہمیں پتہ ہے ان کی احتضت کے جو ادھر کے بندے ہیں وہ ہم جانتے ہیں آپ آئیں انشاءاللہ سے ہمیں کال کریں اور ہم سے رابطہ کر کے آئیں انشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی عزت کریں گے آپ کی ہمارے ساتھ اکیلے آوگے پیرا آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہوگے کیا ہو رہا ہے اور پیرا کر دے دی ہیں لاتوں کی لاتیں پھر اس میں اگر اکیلے آوگے چینج کریں گے یا مندرہ لہرہ مندریاں مکس کریں گے نیا بندہ پرشان ہو جاتا راش کی وجہ سے نہ دیکھ کے ادھر جو نہ کافی اب جتنا سوچ کے آگنا اس سے بھی زیادہ تیز ہیں ادھر مندی میں بندے جو ہے نا بیچنے والے بلکہ میں تھاگیاں اگلی ویڈیو بنائیں گے اس کا انتظار کریں اور ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اچھے مشورے دیں گے یار کیونکہ حقیلال کا اگر ایک رپیہ بان جائے وہ بہت ہے اگر جھوٹ مار کے دس روحے بان جائے اس میں سارا حرام ہے ساری ٹینشن ہے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ادھر کے جو لوگ ہیں بہت کرتے ہیں لیکن آپ خاص خیال رکھیں ایمانداری سے کام کریں اس کام میں برکت ہے ماشاءاللہ ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرتے رہیں اور مزید بھی اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ بناتے رہیں گے الحمدلہ ہماری باتوں کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اور الحمدلہ اچھی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور باقی سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ سے بہت اچھے مشورے آپ کو دیتے رہیں گے انہیں کتنی پیس ہیں پچیس مانگ رہے ہیں پندرہ تک یہ دونوں ہو جائیں گے ٹھیک ہے مانگ رہے سے نہیں ہے بحیس والی بات ہی نہیں کرنی ہے ہم نے ان کی لوگوں کی عادت جانتے ہیں اور ایک منور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں انہیں کیا مینگ مندرہ اٹھارہ مانگ رہے ہیں اور یہ تقدیباً بارہ ہزار کا اوکی ہے اس طرح سے بیار بھی امید کرتا آپ کے جاتے سنگے مہمان ہے ماشاءاللہ سے لہور سے اور پوچھتے ہیں کتنے دہران لیں اور کہاں لے دیں گا اسلام علیکم کیا لے آئی صرف ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے تو کان سے ہے آپ میں لہور لہور کان سے جہاں سے جہاں سے جہاں سے اور چار بکرے لیے ہے نا اور کتنا عرصہ ہوگئے ویڈیو دیکھ دیکھے شوق کیا ہے دو دہی سال ہوگئے ماشاءاللہ سے اور یہ چار بکرے انہیں مو ڈکھائی ہوئے یہ چار بکرے ماشاءاللہ سے لیے آج آٹھ طریق ہے نا آٹھ طریق دو ہزار بیس اور تیسرا مہینہ یہ آج کی ڈیٹ میں ماشاءاللہ سے لے کے جا رہے ہیں اور پورا پورا ڈریس بتا دو لہور ایک سو دو اچھا اچھ بلوک جو ٹون یہ سار ادھر لے جاؤ گے اور ماشاءاللہ سے گاؤں گاؤں کا نام کیا ہے نارنگ منڈی نارنگ منڈی اور نارنگ منڈی ماشاءاللہ سے ادھر گاؤں ان کا ادھر لے جائیں گے ماشاءاللہ سے یہ اور کتنے مہمان آتے ادھر آپ نے دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ گریز محول ہے صحیح ہے ماشاءاللہ چیئے بات نا دو بڑی آؤ دس بڑی آؤ صحیح آپ کو انٹرٹی کیا رہت ہے اور لڑ جگر کے بھی آپ ہمارے لئے بپاری سے رکوہوں میں کمی کرواتے ہیں وہ کس کے لئے ہوتی ہے ہمارے صحیح ہے اور آپ کے سامنے کتنے مہمان آتے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں صحیح یہاں پہ ملک نہیں ملکوں سے لوگ آرہے صحیح لائن لگی ہوئی جی یہ سب سے نمائی جو ہے وہ ہے صبح سامنے یہ بھی مہمان ابھی آئے ہوئے اور ماشاءاللہ اسلام لیکن بھئی کیا لئے ٹھیک آپ کہا سے آئے سیال کوٹ سے آئے اور یہ ہائی صاحب ہے ہمارے علاقے سے ماشاءاللہ یہ والے جانوار الحمدلللہ یہ لے کے جا رہے ہیں اور بھی کافی مہمان آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جانوار الگ الگ سب کی ویڈیو بنا رہے ہے آئے سب شکریہ اللہ آف اسلام علیکم پیار ربی مشکل ٹاپ پیر سنگ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں تین مندرے اور ایک مندری اور چار جانوار لی ہیں سوری تین بکری آسلام علیکم کیا لی ٹھیک ہو تو بی اس ٹھیک ہے آپ کا نام کیا تو کامالیا 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 شہر میں اور کتنے ساتھ جانور ہوگی ٹوڈل اور دو بکرے ایک بکری اور تین بڑے مندرے لی اور ایک مندری بھیل چھوٹے والی کامالیا 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 کتنے ساتھ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ شوق چار سال ہوگی اور اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اور اسی گاڑی کے اوپر لوڈ کرتے ماشاء اللہ سے آج کیا طریق ہے آٹھ آٹھ طریق 2020 اور تیسرا مہینہ مہمان آئے ماشاء اللہ سے انہوں جانوال لیے ایک ٹوٹی سے ایک نون لیگ سے اور پوچھتے کہاں سے آئے ماشاء لے کتنے جانوال لیے آس سام لے لے کھا لوگو ٹھیک ہوں آپ کا نام کیا یمیل آپ کھا صرف 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 دو بریڈر لیے اور بنجا بکریاں اور یہ بھئی ہے چلے بھئی ٹھیکا آپ کا نام گیا تو فقر بیاب کہاں سے یہ جھانک سے آیا ہے جھانک کون سے یہ کاز ہے اپنا ڈریس بتا در کہاں سے آیا ہے پھورا پھورا یہاں پہ پہ لے جاؤ گے دو سے یہاں رہا ہوں گے جانور دیکھنا ہوں گے یہاں پہ چلی سے آگے سنگرال ہے اچھا ہاں پہ لے کے جان رہے ہیں سارے جانور اچھا پاس ٹائم اور پتھیں لیے انہوں نے اور بہنجا پتھیں لیے چودہ ہزار دو دو کے دو سو روپے کے حساب سے چودہ ہزار دو تین چودہ بلکہ ہے اور یہ اس نے بریڈر لیا ہے ایک بریڈر لیا تین سونے والی بکریاں لیا ماشاء اللہ بھی لوٹنگ کہا رہا ہے بائی کیمرے سے آپ کو دکھا دیں یہ جیسے کھڑے ہیں نا مندرہ ماشاء اللہ سے اور یہ چیز وہ ہے سیل پر چیز والی بیس بائیس ہزار والی نا یہ بندہ تیار کر کے بیشتا ہے الحمدللہ اچھا کاسا منافعات ہے یہ دیکھیں نا یہ مندرہ کھڑا ہے ماشاء اللہ سے بلکل پیارا اور اس کے بعد اور بھی چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ بڑے مندرے ماشاء اللہ سے اور ویسے تو کیچڑ وغیرہ تو ہے بارس جو آئی ہے نا یہ دیکھیں نا کوڑا آپ اس کے چیک کریں اور اس سے بھی اچھے اچھے مندرے میں نے آپ کو دکھانے تو یہ بھی تقریباً مانگ رہا ہے پچھپن مانگ رہا ہے پینتیس کے راؤنڈ بونڈ لیکن وہ بزن میں زیادہ ہیں جو پہلو دکھایا ہے نا میں نے ابھی مال چل اتر رہا ہے اور آپ کو بڑے مندرے میں نے ویڈیو کے آخر میں دکھانے اور ان سے بھی بڑے اور یہ سیڈے کھڑی ہوئے ماشاء اللہ سے کتے پیسے نے مندری لے لیا ہے ہاں ساڑھ اٹھارہ ہزار مانگ رہے ہیں چودہ ہزار تک ہو جائے گی اے کتے پیسے نکرد ہے ساٹھ ہزار مانگ رہے ہیں تقریباً چالیس کے رونڈ رونڈ یہ ہو جائے گا مندرہ ماشاء اللہ چاہ ہے اور یہ کٹو مال کھڑا ہے اس سائیڈ پر اور یہ بھی سائیڈ ساری جو نا کٹو مال سے بھری ہوئی ہے اور مال ابھی آ رہا ہے نا صبح صبح کا ٹائم ہے کافی سارا اور باقی اور چیزیں میں آپ کو دیکھا ہوں ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مندرہ ماشاء اللہ بہت پیارا ہے نکوڑا بھی اس کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ جو چیزیں کھڑی ہیں اور یہ بیس بائیس تیس والے ہیں اور عید پہ ماشاء اللہ سے اچھا خاصہ کاد اور وزن کار جاتے ہیں اور ملتے ہیں یہ الحمدلہ بلکل مناسب پرائز میں اور خوبصورت چیزیں ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھیں نا اس کے بعد یہ کھڑے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ میں لے کچھ یہ لیا ہے کتی پیشن جوڑی دیں اسی ادار بھیوں دولتے نایتن دولتے نایتن دولتے دولتے آپ چڑھ دیں یا چڑھ دیں گھاٹا یہ جوڑی ہے گھاو تک رہے یہ جوڑی ہو جائے گی دوری اس کے بعد یہ کھڑا لیلا یہ بھی اچھا میلے ہیں لیکن نہلانا پڑتا ہے نہلانا کے پیر اچھے ہو جاتے ہیں یہ کتی پیس ہیں کیا منگی پیسٹ ہزار ویسے تو پیسے بھی بہت زیادہ مانگتے ہیں مانگنے سے کوئی ایشو نہیں ہے اب ٹینچن آلیں پورا پنجاب ادھر آتا ہے لینے کے لیے ٹرک کھڑے ہونا فل بھر بھر کے لوگ لے کے جاتے ہیں اور کیونکہ ہے ادھر سستی اور اچھی چیزیں ملتی ہیں مانگنے سے ہر بندہ مانگتا ہے ویڈو والا ہی دو ایڈو کیا مینگی نا بتیس او دار یہ بھی تقریباً اکیس بائس کے رون بون یہ بھی مل دیا گی چیز یہ میمبری بھیڑ ہے مندرہ نہیں ہے اور اس میں کافی سارے مندرے کھڑے ہیں یہ بڑے سائز میں چھوٹے سائز میں وہ بہنے آپ کو دکھانے اور ویڈیو پسانت ہے لائک شیئر ضرور اور یہ سائز کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بھی تیس اٹھ آئیس والا یہ بڑے والے اس کے بعد وہ چھوٹے والے کھڑے وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے یہ ایتیوں پر ماشاءاللہ سے اچھا خاصہ کھا دی یہ دانتوں میں ابھی کھی رہے ہیں اور بیس بائیس والے وہ میں آپ کو دکھا ہوں اگو ہٹا میں پڑتے دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ سے مندرے ناک ناک شاک بھی صحیح ہے ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ آرہی ہے ماشاءاللہ سے یہ ٹوائنٹی والی ہے اور یہ آپ انتے والا بیس بیس کے مل جائیں گے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یہ ان کے نکوڑے اگر آپ چیک کریں ابھی بڑے مندرے میں آپ کو دکھانا ہے ابھی ماشاءاللہ سے یہ بھی مندرہ ہے اور باقی یہ دیکھیں نا پورا گجران لاہور سیالک اور دس کا گجران ساپ ادھر سے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے اور ادھر سی چیزیں لے کے جاتے ہیں اندھر جا کے سیل پر چیز کرتے ہیں کہ ادھر سستی اور اچھی چیزیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ہر طرح کا جانور آپ کو مل جائے گا ڈیرہ غازی خان کے عیرے میں اور بڑا سائز ہو گیا چھوٹا سائز ہو گیا جس طرح کا بھی چاہیے نا یہ بھی کال جائے گا گجران والا یہ والا مال گا گجران لاکی رہی جائے گی ان میں تو بکر منڈی بکر منڈی بکر منڈی شیخ پورا روڈ لے کے جائیں گے بکرے بے مونڈرے بے لیکن یہ سستی اور اچھی چیزیں ملتی ہیں ہر بندہ ادھر سے لے کے جاتا الحمدللہ اور یہ ان کے نکوڑ بگرہ بھی آپ چیک رہے ہیں باقی اور چیزیں میں آپ کو دیکھیں یہ سارے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ادھر جا کے سیل پر سیس کرتے ہیں ماشاءاللہ ہی رہے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا لے بجن ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے تو نئیم بھئی کہاں سے ہو آپ اپٹ آباد سے اپٹ آباد کونسی جگاز ہے اچھا کتنا اٹھا ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھیں شوق کیا ہے دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے اپٹ آباد سے ہو نا سپیشل ماشاءاللہ سے یہ اپٹ آباد سے ہے اور یہ بھئی راول پنڈی سے آئے ہیں اور میرپور رضا کشمیر سے بھی آئے ہیں اچھا یہ بھائی نا گلوٹی مور سیالکور سے یہ میرا جو ہے نا بہت پرانا دوست ہے اچھا آپ کا نام کیا بھئی محمد تنمیر تنمیر پر اڈریس پورا پورا بتاؤنا اپنا اچھا یہ ادھر سے آئے ہیں کیونکہ کچھ جانور اندر کھڑے ہوئے ان کے کچھ باہر کھڑے ہوئے کچھ لوٹنگ کر رہے ہیں اور بھائی سے دوبارہ اڈریس پوچھ دیتے ہیں اڈریس پورا پورا بتاؤنا دوست بھی آ رہے ہیں دیکھنا ہے جلال جلال اچھا یہ کونس طریقہ ہے یہ مڈی بھائی دین ہے اور جلال اور کوس ہے دیرا گازی کھانا ہے آپ کا آپ کا علاقہ سابر بھائی کے پاس جی جی بہت اچھی سکتاری بھائی ہے انہوں نے بڑے بناسی ریٹ ہوگے ہم لے کے جا رہے ہیں جلال اور پنڈی تحصیل گجر خان میں اور آج کیا طریقہ دو طریقہ دو طریقہ دو طریقہ تیسرا مہینہ ٹونٹی ٹونٹی آہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ سے یہ ابھی اور بھی گاڑی کھڑی ہوئے یہ الگ ہے وہ طلقانگ اور خشاب والی سائٹ پہ وہ جائیں گے اور ماشاء اللہ سے یہ بھی لوڈنگ کار ہے الحمدللہ کافی مہمان آتے ہیں الحمدللہ ہزاروں کی طلاعات میں جانور لے کے جاتے ہیں بکریاں بکرے ابلک بیٹل ہر نسل کے جانور ہوتے ہیں اور ان سے بھی انٹرویو لیتے ہیں یہ بھی لوڈنگ کار ہے اسلام علیکم کیا رہے ہیں جب ٹھیک ہوتے بھی ایسے ٹھیک ہے آپ کے نام کیا ہے تو انہیں پہ کہاں سے ہے آپ خشاب کونسی جگہ سے کتنا مارس ہوگا ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق ہے سال ڈیڑھ ہوگا سال ڈیڑھ ہوگا ٹھوٹل کتنے جانور ہوگے اندر الگ الگ لیا ہے نا سامنے یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہو یا الگ الگ بیٹھے ہو آپ کونسی جگہ پہ بیٹھے ہو چاند 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 بھئی آپ کونسی جگہ پہ ہو کونسی کہتا ہے سارے رل ملکہ ہیں انہوں نے جانور لیے ہیں اور کچھ لوڈ بھی کہا رہے ہیں الحمدللہ اور ان کے جانور ادھر لوڈ ہو گئے اور کچھ اندر مہمان کھڑے ہیں وہ بھی آئے ہوئے الحمدللہ پورے پاکستان سے مہمان آتے ہیں اگر آپ کو بھی چیزیں چاہئے ہیں آپ بھی لازم ہیں اچھی چیزیں ملیں گے انچہ اللہ اسلام علیکم پیارے بھی امید کرتا ہے آپ خیرے سنگے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں الحمدللہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے مکھی چینی بھی لیا ہے اور مندرے بھی لیا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ آج تین طریقہ ہے اسلام علیکم بھئی کیا لے بجن ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے تو اویس بھی کہاں سے ہو آپ بکر سے آئے ہیں مکھر کون سے جگہ سے بکر شہر سے اور کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے یہ جی میں ایک سال سے دیکھ رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ یہ مکھی چینے لیا کچھ اور اس کے بعد یہ مندرے لیا انہوں نے الحمدللہ ہر نسل کا جانور موجود ہوتا ہے اسلام علیکم سنگ کیا ہیں عنssa والایکم بھلا سنگ کیسے نام تو ایک رہائے جھ یا جھتے ہیں نا گونا نہ ہو بتا دنا ہیں مرنے طرح النسل کے بہت بہت سے فرم ہوتے ہیں یہ ایک ساپی فارم سے آ tiroب اور ماشاءاللہ سے یہ وہ جانور حسین۔ انہوں نے لیا اور لوڈنگ کر رہے ہیں چون کے لیا ہزیں سارے مندرے اور یہ آپ دیکھ سکنے الحمدلہ عام تین طریقہ آج کی ریڈ میں یہ لوڈنگ کہا رہے ہیں گاڑی ساتھ لے گا ہے ادھر سے ہاں گاڑی ادھر سے ساتھ لے گا ہے ماشاءاللہ سے ابھی لوڈنگ یہ کہا رہے ہیں الحمدللہ یہ آپ چیک کریں باقی ٹرانسپورٹ ہر چیز کے سہولت ہوتی ہے وہ تو ہر ٹائم آپ کو انشاءاللہ سے مل جائے گی محمد پور منڈی سے میں ایک جانور نہیں ملا ہم آئے محمد پور منڈی میں تھے اچھا دیرا غازی خان سے گزرتے ہوئے ہم نے ثابت گوڈ فارم کا دوارہ جو ہے نا جب دیکھا ہے بورٹ ہم نے ادھر مڑ گئے ہیں ہم نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ گوڈ فارم ہے چھوٹا سا کی کہ وہاں سے کتنے کی جانور ملیں گے لیکن یہاں بے حساب جانور موجود ہیں صحیح آپ کی پسند کے جانور ملے بلکل ہمیں پسند کے جانور ملے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو آباد رکھیں بلکہ پاکستان میں سب سے بڑی منڈی اور سب سے مہنگی منڈی ہے محمد بور منڈی ڈرہ گازی خان سے ساٹھ کلومیٹر آگیا ہے لہن کوئی بھی جانور ملتا ہے نا پانچ ہزار سے اوپر اوپر مہنگا ملتا ہے منڈی میں جتنے بھی ہمیں پتہ ہے نا ادھر منڈی کا تو جو حساب ہوتا نا کیونکہ لوگ آتے ہیں نا مشہور جو چیز اور پھر ادھر تو ہر بندہ آتے نا لینے کے لئے اور یہ خالی جا رہے تھے اور بھی کافی لوگ خالی چلے جاتے ہیں پیر جو نا تو ان کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے بورڈ ہمارا مین کے اوپری لگا ہوئے الحمدللہ ادھر یہ آئے ہیں اور یہ لئے باقی اور بھی مہمان ہے وہ کافی انہوں نے بھی لئے